بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ کرنے کے فضائل مفہوم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے کسی کی توبہ کرنے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز پانے کے بعد خوش ہوتا ہے اگر تم اتنے غنا کرو کہ آسمان تک پانچ جائے پھر توبہ کرو تو اللہ تم کو پھر بھی ماف کر دے گا جنت کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ سا یا تو یوں فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے میں نے ارز کیا ضرور ارشاد فرمائیں فرمایا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ نہیں ہے کوئی برائی سے بچنے کی حمد اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو اکھڑ مزاج متکبر ہو کھا کھا کر جس کا جسم پھول چکا ہو بازاروں میں فضول باتیں کرتے ہو جس کا وقت گزرتا ہو جو رات بار مردہ لاش کی طرح غافل پڑا رہتا ہو دن کو گدے کی طرح دنیا کے دندوں میں لگا رہتا ہو دنیا کا تو خوب علم رکھتا ہو مگر آخرت کے معاملے میں بالکل جائل ہو برائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے موسیقی